موسیقی آپ کا دو سیونج بٹی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حضرت بطور سلام عرض کرتا ہوں میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے وائرنگ آف فلورسنٹ ٹیوب لائٹ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو فلورسنٹ ٹیوب لائٹ کے کنیکشن کرنا سکھاؤں گا یہ ایک فرسٹیور الیکٹرونکس ٹیکنالوجی کا ایک سبجیکٹ وائرنگ جو کہ الیکٹرکل وائرنگ ایک سبجیکٹ ہے اس کا ایک ایک ایکسپیرمنٹ ہے جس کو امسال کرنے کے لیے جا رہے ہیں سرکٹ ڈائیگرام کونفیگریشن پاور سپلائی ارینجمنٹ کلوبہ راڈ لے کر اس کے ایک ٹرمینل کو نیوٹر لائن کے ساتھ جوڑا سٹرٹر کے دونوں ٹرمینل دونوں راڈ کے ایک ایک پول کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں آلی پول کو چوک کے ایک ٹرمینل کے ساتھ جوڑا اور چوک کا دوسرا ٹرمینل جائے وہ فریز لائن کے لیے مختص کی آرے سے باہر نکالا سرکٹ اسمبلک مطلوبہ وارٹیج کے راڈ کا انتخاب کریں راڈ کے وارٹیج کے مناسبے سے چوک کا انتخاب کریں مینٹر سے کہ اگر چالیس وارٹ کا راڈ ہے تو چوک بھی چالیس وارٹ کی ہوگی سٹرٹر کے انتخاب کریں آئرنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹرٹر کے ایک پول کو ایک وار کے ذریعے سے ٹیوب راڈ کے ایک پول کے ساتھ جوڑا ایک وار کی مدد سے سٹرٹر کے دوسرے پول کو راڈ کے دوسری سائیڈ کے ایک پول کے ساتھ جوڑا ایسا کہ سکرین پر دکھائی جانے والی سلائیڈ میں دکھایا ہے کہ راڈ کے رائٹ سائیڈ کے جو اوپن ایک ٹرمینل تھا اس کو چوک کے ایک پول کے ساتھ ایک وار کے ذریعے سے جوڑا ہے مقصود لیڈ کے وار کے پیس کے ساتھ جوڑا ہے دونوں سرے جب انسلیشن ریموف کیا ہے تو ایک ٹرمینل اس کا چوک کے ساتھ جوڑا دوسرا فیز لائن کے لیے اوپن چھوڑ دیا سکرین پر دکھائی جانے والی سلائیڈ میں لیفٹ سائیڈ پر دکھائی جانے والی راڈ کا جیسے ہے اس کے خالی پول اس سے ایک وار کو جوڑا جو کہ نیوٹرل سپلائی کے لیے اور اب سپلائی جو ہے دونوں طرح سے باہر نکالی جا سکی ہے جہاں پر اپلائی کرنے بیسے اپریڈ کیا جائے گا اس کے انتخاب کر کے اس سے وارش آٹ کر کے رینج کر لے تاکہ اس کے وارنگ آسانی سے کی جا سکے ٹیوب لائٹ ہولڈر اور ساکٹ اس میں استعمال کی جانے پر مین چیز ہے وہ ہولڈر ہے اس ہولڈر کو اس طرف سے دکھایا جا رہا کہ اس کے کنیکشن کیسے کیا جائے گا یہ اس کے ٹرمینل دکھایا جانا ہheaded کہ یہاں اس کے سپلائی اپلایا جائے گا دونوں ٹرمینل پر ون بے ون وار کو ایکқسİکرو کے ذریعے سے ٹیچ کیا جائے گا اور سکرو کو ایک اسکروڈ رائیور کے ذریعے سے ٹیچ کیا جائے گا یہ وہ دونوں ٹرمینل کے لئے کیا جائے گا سکرین میں جائے ایک فرسٹ لائن کو دکھا جا رہا ہے اس لائن کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ٹرمینل سے ساتھ جوڑ کے اس کو اٹیج کر کے اس کو سٹیٹ کیا گیا اب اس کے بعد یہ اس کا دوسرا ٹرمینل جائے یہ پکڑا ہے وائر کا اور اس کا دوسرا ٹرمینل کے ساتھ سکرو ٹائیور کے ذریعے سے اسی طرح سے اسے اٹیج کیا اور سکرو کو ٹائٹ کر دیا اب کنیکشن کو ٹائٹ کر کے ان کو چیک کر لینا چاہیے کہ کیا اس میں کوئی لازنگ تو نہیں رہی اس کو ارینج کر کے اس کے باڈی کے ساتھ اس طرح سے ارینج کر کے اٹیج کیا جائے تاکہ اس کے بیک کے سکروز ان کو ٹائٹ کیا جائے تو وہاں اگر تھوڑی لمبی ہو اس کو نیچے سے کھینچ لیں اور ارینج کر لیں اب اس کے سکرو کو لیں سکرو کو لے کر جائے ون بائی ون دونوں سکروز کو اس کے ساتھ اٹیج کریں سم ٹائم کوئی لازنگ بھی ہو سکتی ہے تو اس کو آپ ارینج کر سکتے ہیں ان سکروز کو بھی جو ہے سکروڈرائیور کے ذریعے سے جو کہ ایک فلیٹ سکروڈرائیور ہے اس کا ذریعے سے ہی اس کو اٹیج کیا جائے گا اور اس کو فکس کر لی جائے گا یہ ہولڈر فکس کر لینے کے بعد اس کو جو ہے وہ سیٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کو وائر جو ہے اس کا ارینجمنٹ کر لی جائے پراپر ہو اور اس کو جو ہے دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے لگایا جائے گا جیسے کہ اب یہ دوسرا سکروڈ جو ہے وہ لگایا جا رہا یہ اس کے ساتھ سٹیج ہوگیا سم ٹائم سکروڈرائیور کے ڈرل جو اب وہ ڈیفرٹ ہوتے ہیں اس کو اب نوز کر کے اس کو سٹ کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے سکروڈرائیور ایزلی اٹیج کیا جا سکے یہ اب یہ ٹائٹ ہوگیا اب اس کے جنب وائر کو سٹ کریں اور وائر کو سٹ کر کے اس کو کپلیٹ کر لیں اب یہ ایک سائٹ مقبل ہوگی ہے ہولڈر کیونکہ دونوں سائٹ اوپر ہونے ہیں اب دوسری سائٹ کا ہولڈر لیں اس کو بھی پہلے سائٹ کے ہولڈر کی طرح پر ہی اس کے وائر کو ون بائی ون جو ہے اس کے ساتھ اٹیج کریں یہ پہلی وائر جو ہے اس کے ساتھ اٹیج کی جا رہی ہے جو کہ ایک فلیٹ سکروڈرائیور کی مدد سے اس سکرو کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے سکرو ٹائٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو بھی چیک کر لیا جائے گا کہ وائر جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے کے نہیں ہے پروپرلی کنیکٹ ہوئی ہے یا نہیں ہے اب پہلی وائر کو ختم کرنے کے بعد دوسری وائر کو اٹیج کیا جا رہا ہے اس کو بھی بلکل پہلے وائر کی طرح ہی سکروڈرائیور کی مدد سے اس سکروڈرائیور کو ٹائٹ کریں گے اور ٹائٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو بھی ہم چیک کر لیں گے کہ آیا ہے کہ یہ وائر بلکل صحیح ہوئی ہے اس کا یہ ٹرمینل کا بھی راڈ کا یہ جائے اگر چینج ہو تو اس کو سیدھا کر لیں اب باڈی کے ساتھ اس کے سکروڈرائیور کیا جائے گا تاکہ یہ باڈی کے ساتھ فکس ہو سکے اور اپنی جگہ پر قائم رہے کیونکہ اس کا اپنی جگہ پر قائم رہنا بھی ضروری ہے تاکہ جائے راڈرائیور اب دوسرا سکروڈرائیور اس کو لگا لیا یہ لگایا جا رہا ہے دوسرا سکروڈرائیور بھی اسی طرح سے سکروڈرائیور کی مدد سے یہ فکس کیا جا رہا ہے سکروڈرائیور اس کو تھوڑا سا دونوں کو ڈھیلا رکھتے ہیں تاکہ دونوں جب وہ ہولڈر ہو جائے آپ کے قابل میں آجائے تو آپ اس کو بعد میں سے ٹائٹ کریں اس کے بعد اس کی باہر کو سیدھا کر لیں تاکہ یہ ایک گوڈ لکنگ ہو جائے اور اس طرح سے آپ کی اس ہولڈر دونوں کی وہ وائرنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کے ساتھ آپ نے سٹارٹر کے کنیکشن کی طرف بڑھنا ہے سٹارٹر اور چوک کی جانے سٹارٹر کے جہاں سمٹائم فکسٹ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جہاں ٹرمینل اٹیجڈ ہوتے ہیں تو اس میں بھی فکسٹ ہیں تو دونوں ٹرمینل اٹیجڈ ہیں یہاں سے دونوں وائر کو لے گئے اب چوک کی طرف آ رہے ہیں چوک کی بھی دو ٹرمینل ہوں گے تو جیسے کہ ڈیاگرام میں دکھایا گیا تھا اب ایک ٹرمینل جہاں اس کو سکرو کو لوس کر کے وائر انسٹ کی اور اوپر سے اس کو سکرو ڈائیور کے مدد سے ٹائٹ کر کے چیک کر لیا کہ پرپرلی کنیکٹیوٹی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی پھر اب پہلی ختم کرنے کے بعد دوسرے وائر کو اس کے ساتھ اسیسی طرح انسٹ کیا سکرو ڈائیور کے مدد سے اس کو ٹائٹ کر لیا اور یہ جو ہے یہ رنجمنٹ مکمل ہوگی کوئی ایکسٹر وائر ہے تو اس کو آپ نیچے سے کھینج سکتے ہیں کھینج کہ اس کو جہاں باہر زیادہ وائر نہ رکھیں جو بھی اس مٹی کے اندر وائر ہونی چاہیے سم ٹائم وائر ایکسٹر ہوتی ہے اس کو آپ ٹویسٹ کر کے جیسے رکھ سکتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہالٹر کبھی خراب ہو جائے تو دوسرا ہونٹر چینج کرتے وقت آپ کے پاس جنہ وائر ایکسٹر ہونی چاہیے سپلائی دینے کے لیے وائر کو جائے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا اور انسلیشن ٹیپ کے ساتھ اس کو جو کور کر لیا تاکہ سیفٹی پر فضو اور وہ سال ہو سکے تو سیفٹی کے پارٹ آگے اسے اس کو جائے انسلیشن ٹیپ سے اس کو کور کر لیا اور اسی طرح سے دوسرے ٹیرمینل کو بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کیا اور دوسرے سائٹ سے بھی بالکل سیم اسی طرح سے ٹیپ کے ساتھ اس کو کور کیا تاکہ اس طرح سے کور ہو کے سیفٹی کا آپ کو فیچر دے سکے وائر کو سیٹ کر لیں اور اس کو جائے اس کے انسلیشن پر رہنے دیں تاکہ جائے ضرورہ کی تحت آپ کو اس کے دونوں طرف سے وائر ایکسرہ مل جائے اب آپ کی بارنگ کپلیٹ ہوگی یہ سٹارٹر ہے سٹارٹر جائے اس کو اس کے ہولڈر میں اٹیچ کر کے اس کو انسلیشن کر کے اس کو گھوم آیا جائے گا جیسا کہ دکھایا جائے کلاک وائز اس کو گھوم آیا یہ لاک ہوگئے اب جو راڈ اس کے پن دکھائے گی یہ پن اس کے انسلیشن کی ہیں بلکہ سٹیٹ سیدھا اپورڈ سے ڈاؤن کی جانب اوپر سے نیچے کی جانب پن نے بلکہ انلائن ہونی چاہیے یہ دوسری سائٹ کی پن اس کے ساتھ اٹیچ کی اور اس کو اٹیچ کرنے کے بعد اصول ہی ہوتا ہے کہ راڈ کو گھوم آ دیا جاتا ہے جیسے یہ دکھایا ہے یہ بھی تقریبا کلاک ویز اس کو گھوم آیا اب اس کو سپلائی اٹیچ کریں تو یہ جو ہے آن ہو جائے گا جیسا کہ اس طرح سے آن ہونا میں یہ بلنک کرے گا بلنک کرنے کے پر یہ آن ہو گیا اس طرح سے آپ کی وائرنگ جائے یہ مکمل ہو گئی اس کو مزید بھی چیک کیا جا سکتا ہے دوبارہ سے اس کو لگا کے آپ چیک کر سکتے ہیں بلکہ ٹھیک اس کے ساتھ ہی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حام صاحب کا حامین آصر اللہ حافظ بیسٹ آف لکھ ایدیو راتherical دیو موسیقی